مہترم ناظرین اکرام تو گھر والی نے کیسے دلاسہ دیا آئیے ذرا دیکھیں صحیح بخاری کتاب عدلوحی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو کیا کہا زمیلونی زمیلونی مجھے ارہا دو مجھے ارہا دو کیونکہ پہلی وہی اتری ہے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم سرالک سرہ نمبر 96 کی شروع کی آیتیں اتری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھور آ گیا پہنچہ نہیں جانتے تھے تو جبریل امین نے آپ کو ذرا دبایا اور اس کے بعد آپ نے پہنچہ شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھور آئے ہوئے غار حرا سے جب گھر آئے تو اس کے بعد اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ارہا دو مجھے ارہا دو پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد خشی تو علا نفسی مجھے اپنے نفس پر ڈر لگا ہوا ہے تو گھور آئے ہوئے تھے تو کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بول کتنے میٹھے تھے ایک بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو ایسے ہی دلاسہ دے کہا اللہ کبھی آپ کو رسوانی کرے گا اللہ کبھی آپ کو رسوانی کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور آپ بودھ اٹھا لیتے ہیں آپ کما کے لاکے دیتے ہیں آپ مہمان نواز ہیں آپ حق کے لئے لڑتے ہیں آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں اللہ آپ جیسے کو کیسے رسوانی کر دے گا کیسے برباد کرے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ میٹھے بول کام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح ہو گئی اس کے بعد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنے چچا کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ذکر کیا انہوں نے بھی دلاسہ دیا اور کہا یہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے آپ کو قوم یہاں سے نکال لے گی تو یہ میٹھے بول خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بڑے کام آئے کہ اللہ کبھی آپ کو رسوانی کرے گا ماں بہنوں کے لئے نصیت ہے کہ وہ بھی اپنے شہوروں کو دلاسہ دے گھورائیے نہیں اللہ کوئی راستہ نکال دے گا ابھی تجارت میں ناکامی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا رکھا سکھا کھا لیں گے پھر ایسا نہیں کہ میں نے کہا تھا آپ تو میری بات مانتے نہیں کچھ سنتے نہیں میری کوئی غیلو ہے ہی نہیں میری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں بھلے اچھا ہوا پریشان ہوگا جی نہیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہئے تو ماں بہنوں کے لئے بہت بہترین پیغام ہے اس کے اندر اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبرت لینے کی توفیق دے اور ان کے طریقے با چلنے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام اور اجیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آئی پلس یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کو ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اجیسے پروگرام بنا سکے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دعاوین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی